اسلام علیکم نظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مذبان آسماء اقبال پروگرام میں آج ہم سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں دنیا بھر میں تیزی سے بڑھتے اومیکرون کی ناظرین ایک جانب جہاں اومیکرون دنیا بھر کی معیشت کے لیے ایک آر جھٹکہ قرار دیا جا رہا ہے وہیں پچھلے دو سالوں کے دوران طویل لوگ ڈاؤن اور کرونا پابندیوں کے وجہ سے تعلیمی ادارے بند رہے سے بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ حرج ہوا ہے اب ایک بار پھر چونکہ اومیکرون کے کیسز تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں تو دوبارہ سے سکولوں کے بند ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا ہے امریکہ کی کئی ریاستوں میں سکولوں کے تدریسی عمل میں کہا یہ جارہا ہے کہ جو تدریسی عملہ ہے اس میں بڑھتے کرونا کیسز کی وجہ سے سکول بند کرنے پڑ گئے ہیں کینیدہ کے چار سوموں میں بھی نائے سال کے آغاز سے اومیکرون کی وجہ سے بند سکول کل سے کھولے گئے ہیں لیکن کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ اگر سکولوں میں کیسز بڑھے تو دوبارہ آن لائن تعلیم شروع کی جائے گی ان ممارک میں سکولوں میں ماس پہننا لازمی قرار دیب دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ ماس کے بغیر جو لوگ اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور انہیں آنے دیا جائے گا فریقی ملکوں میں تعلیمی سلسلہ ملکتہ ہونے سے سب سے زیادہ نقصان بچوں کو ہو رہا ہے اور گزشتہ دو سال کے داران ایک بڑی تعداد تشدد اور چائلڈ میریج کا نشانہ بنی ہے یونی سیف کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ایک کروڑ بچیوں کے سر پر ابھی بھی یہ خطرہ منداتا ہے پاکستان میں بھی کیسز ایک بار پھر پانچ ہزار سے زائد ہونے کے بعد سکولوں کے کھلے رہنے کے حوالے سے والدین میں تشویش پائی جاتی ہے ماہر نفسیات کا ماننا یہ ہے کہ اس وقت سائی دنیا کرونا وبا سے ذہنی تناو کا شکار ہے لیکن بچوں کے لیے یہ زیادہ آسابی تناو کا سبب ہے زندگی میں پہلے جیسی گہمہ گہمی رنگہ رنگی اور احلا بلہ نہیں رہتا ہے اور سکولوں کے بندے سے اپنے دوستوں کلاس فائلوں سے ملنا جنبند ہو جاتا ہے کھیل کود پر پابندی ہو جاتی ہے اور اس سب نے گزرکتا دو سالوں میں بچوں کے نفسیات پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں اب ان منفی اثرات سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے ایک پوزیٹیف وے میں یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے جی ڈاکٹر فیصل ممسا صاحب سے جو کے ماہرے نفسیات ہیں اس وقت ویڈیو لنگ پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر فیصل صاحب والیکم اسلام آپ کیسے ہیں جی میں بالکل خیریت سے ہوں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بات ہوئی ہے تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں بچے بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتے ہیں ہم ازیانی بھی آئیں گے پیرنٹس کو چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں ٹیچر جس نفسیاتی مسائل کے اندر سے گزر رہے ہیں لیکن خاص ہم پوکس آج جو رکھیں گے وہ بچوں کے اوپر رکھیں گے کس طرح سے جو ان کی روز مرہ کی ایک روٹین ہوتی ہے جب وہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے وہ سکول نہیں جا پاتے ہیں کلاس فیلو سے نہیں مل پاتے ہیں انٹریکٹ نہیں کر پاتے ہیں کھیل کود نہیں کر پاتے ہیں کیا منفی اثرات ان کی ذہن پر مرتب ہوتے ہیں بچوں کے دیکھیں آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ذکر کیا تھا کہ بچوں پہ تشدد جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ چاہے وہ والد کی طرف سے ہو یا والدہ کی طرف سے ہو بچے گھر پہ اگر ہر وقت موجود ہوں تو بچوں کی طرف بچے آسان نشانہ میں کہوں گا کہ ان پہ اپنا غصہ نکالنا اس پہ ان پہ اپنے چچڑاہت نکالنا بہت آسان ہے بچوں کو سکول جانا جو ہے وہ بہت اہمیت اس لیے بھی رکھتا ہے کہ بچے ایک دوسرے سے ملیں وہ ایک سکول کا ایکسکریڈنس جو ہو جس میں ہم سوشلی ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اپنی خوشیاں شیئر کرتے ہیں اپنی غمگین کوئی بات ہو وہ بھی شیئر کریں تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ بچے کو مچورٹی کی طرف آٹومیٹکلی لے کے جاتی ہیں اور یہ بچے اگر گھر بیٹھے رہے ہیں تو ان کو وہ ایکسپریئنس نہیں ہوتا ہے ان کو اس لیبر آف مچورٹی نہیں ملتی ہے کمپیر تو وہ بچے جو کہ سکول جا رہے ہیں سو دیکھر پر ایکسپریئنس ہے سو دیکھر پر ایکسپریئنس ہے سو دیکھر پر ایکسپریئنس ہے ڈاکٹر فیصل صاحب یہ بھی فرما دی جیگا بچے اس طرح سے ڈسکرائب نہیں کر پاتے ہیں اپنے پرابلم کو اب یہ پرابلم سمجھنا کس کو ہے کیونکہ ٹیچر کے پاس وہ جا نہیں رہے ہیں گھر کے اندر موجود ہیں یہ مسالہ جو سمجھنا ہے بچوں کا وہ والدین کو سمجھنا ہے لیکن دیکھنے میں آرہا ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کے گھر پر رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے دیگر پریشانیوں کی وجہ سے جائرے جو کوویڈ کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں جن میں شامل وہ بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتے ہیں بچوں پر چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں چرچڑے ہو جاتے ہیں بچوں پر غصہ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے والدین کے لیے آپ کوئی ٹپس دینا چاہیں کیا کریں خود کو کام رکھنے کے لیے پرسکون رکھنے کے لیے بچوں کے ساتھ کس طری سے بہتر انداز میں وقت گزار سکتے ہیں ایسے میں اگر دوبارہ سے اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ نے بالکل یہ بات صحیح کہی کہ والدین جو ہے اپنا غصہ جو ہے وہ بچوں پر ٹکار دیں والدین کو بہت زیادہ سبر کی ضبرت ہے اور میرا خیال ہے کہ جتنی ایک عورت اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے یہ اب وہ ٹائم ہے کہ مردوں کو بھی جو ہے ان کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے یعنی صرف والدہ اکیلے کا کام نہیں ہے بچوں کا خیال رکھنا یا بچوں کی تربیت کرنا والد کو بھی آنا چاہیے دونوں کو بہت سبر کرنا سیکھنا چاہیے اور سیکھنا ہوگا کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ اگر ہم چرچڑا پر میں ہو کر چرچڑا پر اپنا بچوں پر نکالیں گے بچے سہم جاتیں گے بچے جو ہے ضروری نہیں ہے کہ بچوں کو بولیں وہ اپنی اموشنز کو صحیح طرح ایکسپریس نہیں کا بات ہے بہت باگ یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہے کھانا چھوڑ دیتے یا بچوں کی پڑھائی میں جو ہے وہ نیچے جا رہی ہوتی ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہے وہ آپس میں بھی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں بچے جو ہے کارنر میں ہو کر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جسے ہم پک کر سکتے ہیں ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے بچے سے نہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی انسان پر بلیم دالا جائے لیکن فیملی سے متاسکتا ہے اب گھر میں بیٹھے بیٹھے اگر ایک سے زیادہ بچے ہوں تو آپس میں بڑے بھی ہو سکتے ہیں آپس میں جو ہے وہ لڑائی بھی ہو سکتے ہیں اس میں والدین کو یہ سمجھتا ہے کہ اپنا ہاتھ نہ اٹھا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہاتھ نہیں اٹھا ہے ہم نے اپنی فرسٹریشن بچوں میں اس طرح نکالتے ہیں کہ ان پر چھکتے ہیں چلاتے ہیں اپنا ہاتھ آسانی سے اٹھا لیتے ہیں اس چیز کو آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ بچے بچے ہیں ہمیں صبر کرنا ہے کوئی چوئس نہیں ہے صبر کے علاوہ صبر کے علاوہ کوئی چوئس نہیں ہے اور بچوں کے ساتھ تو آبویسلی اس طرح سے متشدد ہونا بھی نہیں چاہیے ہے اچھا مجھے یہ بتا دیجئے گا ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے بچوں کے سامنے امریکہ میں خاص طور پر اگر ہم بات کر لیں بہت ساری ڈیتس ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے کوویٹ کی وجہ سے اس سے بھی بچوں کے نفسیات پر ایک بہت زیادہ اثر یہ پڑا ہے کہ اب جب کوئی نیا ویلینٹ آتا ہے ٹی وی پر بات ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں گیجٹس ہیں ان پر بات ہو رہی ہوتی ہے بہت سارے بچے اس ورے سے بہت زیادہ پریشانی میں چلے جاتے ہیں بہت زیادہ دباہوں کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے بچوں کو کچھ ایسا کس طرح سے ان سے بات کی جائے کہ انہیں یہ بھی سمجھایا جائے کہ ہاں یہ چیز خطرناک ہے اس سے ہمیں بچنا ہے لیکن اس کو ہم اتنا خطرناک کر کے نہ بتائیں کہ بچہ بلکل اس سے خوفزدہ ہو جائے ڈر جائے اور کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو جائے بچے کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں ہیں اور ہم آپ کے لئے موجود ہیں کیونکہ بچے کے دل میں جو سب سے امپورٹن چیز آتی ہے کہ اگر والدین میں سے کسی ایک کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگی ہماری زندگی آگے کیسے چلے گی بچے کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ چیز جو ہے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن ہم آپ کے لئے یہاں موجود ہیں بچے کے لئے سپورٹ سسٹم ہونا اور بچے کو یہ سمجھانا ہمارے ایکشن سے نہیں ورڈ سے انہیں کہہ کے یہ تسلی دینا اور ان کو کام ڈاون کرنا ہے کہ ہم آپ کے لئے موجود ہیں ان کی سیکیورٹی کو ان کو شو کریں کہ ہم آپ کو سیکیور کر رہے ہیں اس سے بچے کو تسلی ہوگی بچہ سکوم سے رہے گا چھیک ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں ساتھ موجود تھے ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے بچوں کو خاص طور پر پیرنٹس کو آئیے جو پینڈیمک ہے اس سے نمٹنا ہے اس سے پیدا ہونے والی نفسیاتی مسائل سے نمٹنا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل ہمیں ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کے لئے اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں کچھ مزید موضوعات وہ بھی ہمیں شامل کرنے ہیں کل ہم نے آپ کو ایک خبر سے آگاہ کیا تھا اور یہ خبر تھی کہ متحدہ عرب امارات پر جو ہوسی باغیوں نے ڈرون حملہ کیا ہے اس کے بعد کیا سیچویشن کریئٹ ہو سکتی ہے آج میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے کہ متحدہ عرب امارات پر ہوسی جنگ جوہوں کے ڈرون حملے کے بعد سعودی اتحاد کی جانب سے کی جانے والی جوابی کاروائی میں یمن کے دارل حکومت سنافی شمال میں عرب اتحاد کے فضائی حملے میں چودہ ہوسی باغی مارے گئے ہیں سعودی اتحاد نے سعودی عرب پر ہوسی جنگ جوہوں کے جانب سے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا ہے اور آٹھ ڈرون بھی تباہ کر دیا ہیں سعودی اتحاد نے ہوسی جنگ جوہوں کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں پر کیا کچھ کہا ہے ابھی یہ کاروائییں جاری ہیں یا روک دی گئی ہیں آگے کیا ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں پہلے ایک ریپورٹ میں جانتے ہیں پھر ہمارے ساتھ اینلیس موجود ہوں گے ان سے مزید باپ کریں گے سعودی اتحاد نے ہوسی جنگ جوہوں کے متحدہ عرب امارات پر ڈرون حملے کے جواب میں کاروائی تیز کرتی ہے ریپورٹ کے مطابق عرب اتحاد نے سناب میں ہوسی جنگ جوہوں کے مضبوط کر اور فاجی کیمپوں کو فضائی بھمباری سے نشانہ بنایا اس کاروائی میں چودہ جنگ جوہوں بھی مارے گئے جبلن نبی شوہب میں ہوسی جنگ جوہوں کے ڈرون ڈیپو اور مواصلات کا نظام تباہ کر دیا گیا ترجمان سعودی اتحاد نے بتایا کہ فضائی حملے میں سنا کے شووال میں ہوسی دہشتگردوں کی لیٹروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ایف 15 لڑاکہ تیاروں نے دو بیلسٹک میزائل لانچر تباہ کر دیا سعودی اتحاد نے اس بات کی بھی پسندی کی ہے کہ فضائی سنا میں چوبیس گھنٹے فضائی کاروائیاں کر رہی ہے کمنی عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ ہوسی جنگ جوہوں کی کیمپوں اور اجتماعہ سے اپنے جانی اور مالی تحفظ کے لیے دو پہے ہیں ترجمان سعودی اتحاد برگیڈیر جنرل المالکی نے ہوسی جنگ جوہوں کے امارت پر حملے کو بزدلانہ کاروائی کرا دیتیو کہا کہ یہ جان بوجھ کر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارت میں عام شہریوں شہری ڈھانچے اور اقتصادی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے اس کے حملے جنگ کی جرائم کی زمرے میں آتی ہیں اور وہ علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں متحدہ عرب امارت کے دارالحکومت ابو زہبی کے بعد یمن کے حوصی باغیوں نے سعودی عرب پر بھی ڈرون حملوں کی کوشش کی عرب اسکری اتحاد کی افواج کی جانب سے حملہ آور آر ڈرون تباہ کر دی گئے ریپورٹ کے مطابق یہ ڈرون سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی طرف سے فائر کیے گئے تھے بالکل جی متحدہ عرب امارات پر ہونے والے حملے کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حوصی باغیوں کے خلاف یہ جو کاروائیاں ہیں یہ تیز کر دی گئے ہیں اور تیز کیوں نہ کی جاتی ہیں جب یہ دیکھا گیا ہے کہ حوصی باغی کسی طور ماننے کو تیار نہیں ہیں حملوں پر حملے کیے چلے جا رہے ہیں اور اب متحدہ عرب امارات کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں تو سعودی عرب کو اس حوالے سے پیش قدمی کرنا پڑی ہے یمن کا در لکومت سنہ جس کے شمال میں عرب اتنے حاد نے یہ فضائی حملے کیے ہیں اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ چودہ حوصی جنگجو ہیں یہ مارے گئے ہیں یہ ان اٹیکس کے بعد کے مناظر ہیں جب آپ کو دکھا رہے ہیں اچھ آپ کوئی بتائیں کہ سعودی تحاد نے سعودی عرب پر حوصی جنگجووں کے جانب سے درون حملوں کو ناکام بھی بنایا ہے کیونکہ انہوں نے سعودی عرب پر بھی جس طرح سے کل متحدہ عرب امارات میں یہ درونز گرائے گئے ہیں حوصی باغی جویں اتنے سٹرانگ ہو چکے ہیں اتنی کاروائی ان کے خلاف اب کرنا پڑ رہی ہے پہلے کیوں نہیں کچھ کیا گیا یہ ساری چیزیں جان لیتے ہیں بریگیڈیر ریچائیڈ ہارس نواز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بریگیڈیر صاحب جی وآلیکم السلام سر بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت کے لیے سر یہ فرما دیجئے گا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات پر حواصی جنگ جوہوں کے ڈرون حملے کے بعد سے عرب اتحاد کی جانب سے جو کاروائیاں ہیں ان کے خلاف یہ تیز کر دی گئی ہیں بھاری نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے آخر یہ سیچویشن یہاں تک پہنچی کیوں ہے اس کو پہلے کنٹرول کیوں نہیں کیا گیا میں رکھل میں پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں پھر جو ابھی کرنٹ سیچویشن اس پہ بھی چاہوں گی آپ کا تجزیہ دیکھیں بیسکلی ہمیں یہ سبینز ہے کہ کیوں اس موقع پہ ہو رہے ہیں جبکہ اس وقت ایران سعودی عرب یو اے آپ سے بات بھی کر رہے تھے ایکنامک ٹائز کی اور پھر آپ نے ایون دی وانٹی ری سٹور دیئر امبیسیز جو ان کے پہلے سفاد خانے ختم ہوئے تو اس کی بات بھی چل رہی تھی اور یہ کس کے انٹریس میں جاتا ہے یو اے نے ہمیشہ سے کوشش کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ کنفلیکٹ میں سعودی عدیس کے ساتھ نہ رہے ہیں بلکہ وہ پیچھے رہ کے کافی کام کرتے رہے ہیں لیکن پچھلے کوئی دنوں سے جب انہوں نے یہ کافی ان کے فورسز کو ٹرین کرتے رہے ہیں گورنمنٹ فورس علی سبا جو ان کے ہیں پریزنٹ تھے ان کے نیپسیو کے ساتھ مل کے انہوں نے کچھ دو دنوں بڑے امپورٹن آل پروڈیسی ریجن پہ جا کے انہوں نے اٹیک کی جس کے ویسے ہوتی ہے گاڈ فینڈیٹ اور انہوں نے یہ ایک آج ہے کہ ٹھیک ہے نووی رہے اٹیلیٹ آپ نے دیکھا وہ دو جنوری کو انہوں نے ان کا ایک ویسل بھی ریڈ سی میں اسی چیز کر لیا اور اس کے وقت اٹیک سنو کھڑی ہیں ای تنک یہاں پر بجائے اس کے کہ اب اس کو جیادہ اسکلیٹ کیا جائے یہاں پر میڈلیست کنٹریز ہیں اس کے ویسے پاک حکومت پاکستان کو بیچھا ہیے اور پارٹ پلے کریں اور کیوں گے اس میں سپالرز بہت ہیں سپالرز بہت ہیں سپالرز بھی انڈرسینڈ کہ سپالرز بہت ہیں اور کیا چاہتے ہیں دی نیور وانٹ کے ایران اور سعودیر جو اسٹیبلش دے لیں ان کے آپس میں ایک انڈرسینڈنگ ہو کانفلٹ ختم ہو اور آپس میں ایک ملیون اکنومک ڈیوائرپنٹ کریں تو جس کی وضعی سارے حالات ہو ٹھیک ہے اچھا بجے تو اس کی جو بھی ہے وہ آپ بیان کر رہے تھے یہ فرما دیجئے گا کہ ابھی جو سعودی اتحاد کے ترجمان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم میں جی ان جنگ جووں کو بھاری نقصان پہنچا دیا ہے اتنے ان کے ڈرونز ہیں وہ گرا دیا گئے ہیں اتنے لوگ ان کے مارے گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو اتحاد ہے یہ ان کے خلاف فوسی باغیوں کے خلاف جن کے مقاصد ہیں ظاہر ان کا خاتمہ کرنا ہے ان کو ان کی کاروائیوں سے روکنا اس میں کامیاب ہو پائے گا سرٹیجی صحیح جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے دیکھیں جس طرح سے آپ یہ جائیں گے اور ظاہر ہے کہ ادھر سے ایران کی سپورٹ ہے اور ہم آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیسکلی یہ سنی مسلم اور سعودی ریبیہ اور شیطیز اور ایران کی آپ اس میں کانپکٹ چل رہے ہیں اور جو ہوتیز کو سپورٹ ظاہر ہے وہ نوہر کہ ایرانی کی طرح ایران سپورٹ کرتا ہے ادھر سے سعودی ریب برن کے کوالیشن پارٹنر خاص پر یوی بغیر ہیں بٹ یوی نے ہمیشہ کوشش کی ایک ڈیرک کانپکٹ نہ آئے اسی وجہ سے ان کو دو در اٹھارہ کے بعد فرس ٹیمیل پر اٹیک ہوئے تو اب یہاں پر بجائے اس کے کہ اتنا ایک اٹیک کے بعد امیریٹی آپ آؤٹ اور بے جائیں گے یا آپ آؤٹ برسٹ کریں گے جا کے یہ بن کے اوپر تو ظاہر ہے ادھر سے فال بیک ہوگا یہ ایسکلیٹ ہوگا ایسکلیٹ سے نفصان کی ہوتا ہے ریسنٹ آپ کے سامنے امریکنز کی جو دوزر پندہ جو ڈیل کینسل نوکلیر کی وہ دوبارہ وہ بھی رننگ آؤٹ آف ٹائم وہ چل رہے اس سے اس کو بڑا فیکٹ ہوگا اور اس پر سوالرز کون ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ کانپکٹ بڑے اور وہ ڈیل نہ ہو سکے ایسکلیٹ یہاں پر ہمیں سب کو میڈلیسٹ میں ایران کو سب کو مل کے سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے انٹریسٹ میں کیا ہے ان کے خلاف کہہ جاتا ہے کیا ہم یا وہ کانپکٹ ریزولوشن چاہتے ہیں ختم ہو جائیں یا اس کو اور اسکلیٹ کیا جائے تو یہ چیزیں آپ ہمیں سمجھنے کی لیں ای ٹھنگ یہ اب تھوڑا سا اسکلیٹ ہوگا بٹ اگر یہاں پر آپ مسلم ممالک زیادہ پاکستان نے پہلے بھی کافی رول ایفیکٹ پلے کیا ہے ایران کا اور سعودی عرب کے آپس میں جو ان کی تنازات ختم کرنے کی جس سے ان کے بھی ریشنڈی یہ بات چل رہی تھی کہ ان کے آپس بحسی سے ریسٹور ہو جائیں گے اسٹابلش کر لیں گے اس کے بعد ساتھ جاہر ہے کہ یوئرس کو بھی وہ کوشش کے بات کریں گے بٹ ای ٹھنگ یہاں پر زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے مسلمان ملکوں کی وہ اپنے آپ کیسے میڈلیز کے ساتھ حالات کو ٹھیک کرتے ہیں کون بٹ کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فرما دیجئے گا یہ جو ابھی کاروائیاں جاری ہیں اس میں عرب اتحاد کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فضائیہ جو ہے وہ سنا میں چوبیس گھنٹے فضائی کاروائیاں کر رہی ہیں یمن کے جو شہری ہیں انہیں کہہ دیا گیا ہے جی بکال ان کے کہ ہوسی جنگ جنگ کے کیمپوں سے دور رہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی کوئی ایسے ٹھوس چواہد ہوتے ہیں جن پر ہوسی جنگ جنگ کے ٹھکانوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ بہت ساری متضاد دلات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جی اس میں تو عام شہریوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے ایسا ہے بلکل یہی سب سے بڑی افسوس نام بات ہے کہ دو مسلمان مالے جا رہے ہیں چاہے وہ ہوتیز ہوں یا وہ دوسرا گروپ ہے جس کو سعودیز اور یہ سپورٹ کرتے ہیں بات یہ کہ یمن کے بچارے عوام پیس رہے ہیں کب سے دوزر پندرہ سنگان اگر آپ کو یاد ہو کہ ایون سعودیز وانٹڈ کے پاکستان چھوڈ کم این پاٹسپیٹ دیم اور ہم کو سپورٹ کریں یمن کے اندر پاکستان بڑے ٹیکٹی بھی ڈکنائیل بکاوز بھی نیور وانٹڈ گو ایون سعودیز ٹاریٹریز آگینس 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 بہتر یہ آپس مذاقرات کریں بیٹھ کے بات کریں اور اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں ڈی ایسکلیٹ کرنے کی بہت اگرس آگینس اگرد آگینس کا ذکر کیا ہے کہ عرب اتحاد نے نوع سی جنگ جوہوں کے خلاف شکر کی لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہانی ختم ہی نہیں ہو پا رہی ابھی جہاں یہ سیٹویشن اس وقت پہنچ چکی ہے جیسے وہاں سے اٹیکس کیے جا رہے ہیں یہاں سے ڈرونز بھی مارے جا رہے ہیں ان پر جا کے سنا کے اندر اٹیکس بھی کیے جا رہے ہیں جس میں شہری بھی ان کی بھی ہلاکتوں کی تلات آ رہی ہیں تو ابھی بھی یہ پاسیبل ہے کہ کوئی بات چیت کا ذریعہ نکل سکے حل ہو سکے یہ معاملہ ابھی کافی حل ہو رہا تھا یہ بہت بڑے سپائلرز ہی ڈالے جاتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر ایران اور سعودی عرب اور میڈلیس کی آپس میں آپ نے امیسیر کی یہ سفاکھانے بھی سٹور ہو جاتے ہیں حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں تو جو ایک ہوا کریٹ کیا گیا ہے ایران کا میڈلیس کے خلاف اور جس کی وجہ سے سعودی عرب نے پچاس آٹھ بلین ڈالر کا ویپن ایمونیشن امریکہ سے خرید ہے یو ای کو جس کو کوئی تھریٹ نہیں تھا انہوں نے تیس چالیس بلین ڈالر کا ویپن ایمونیشن امریکہ سے خرید ہے تو پھر ان کی وار مشنی وار جو ان کی بندی ہے وہ ختم ہو جائے گا اس لیے وہ دیکھ کریپ کریٹنگ کا کانفریکٹ دو ان ملکوں کے درانوے شیعہ تودی میں تاکہ یہ وار مشنی چلتے رہے ان کا اصلہ بکتا رہے ان کی ڈسلی چلتے رہے اور یہ کانفریکٹ رہے یہاں پر اب ہمارے ہمارے پر اٹھپینٹ کرتا ہے کہ اسلامی کانٹریز ہیں وہ ایسی ہے they have to find a some solution اس کو ختم کریں مسئلے کو نہ ایران سعودی روپے کبھی اٹیک کرے گا نہ سعودی روپے کبھی بلائکٹ but اس ریس میں جو ایران ایسرائیل اور امریک نے کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کانفریکٹ ٹوٹل وار مشنی کی بک رہی ہے ان کی وار انڈسٹری چل رہی ہے اور ہمارے مالک اپنے سارے سورس دین اوٹ کرنے ہیں سر یہ فرما دیجئے گا کہ یمن میں ابھی جو بھی سیچویشن ہے علاقہ کشیدگی جو ہے وہ اکثر ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے یہ مغرب کے لیے بھی تو پریشانی کا سبب ہے نا کیونکہ اگر یہاں یہ علاقہ جو ہے یہ زیادہ غیر مستاقم ہو جاتا ہے تو وہاں دائش ہے یا دیگر جیسے بڑے دہشتگرد گروپس ہیں وہ بھی توٹ کھڑے ہو سکتے ہیں اس طرف کیوں نہیں توجہ دی جا رہی ہے دنیا کی جانب سے کیوں ہی تا اگنور کیا جا رہا ہے اس کو 2015 سے اگر کاروائیاں چل بھی رہی ہیں دوسرے کے کوئی ٹھوس اقدامات ہوتے ہوئے یا کوئی جہتی خاصتہ پر مغرب کی جانب سے دکھائی نہیں دیکھتے ہیں دیکھیں ایک بات جہاد رکھیں کہ دیکھیں اس کا بڑا کلیر ہے کہ وہ علمان ملکوں کو کانفرکٹ پر رکھا ہو ہے آپ عراق دیکھ لیں سیریا دیکھیں لیبیا دیکھیں جمن دیکھیں افانسان دیکھیں کشمیر دیکھیں ایبری بیر مسلمس کون نے کانفرکٹ پر لگا کر رکھا ہو ہے اور یہ جہاد ہیں جس کے بارے سے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے سورسز پھول اپنے کے لئے پھول اپنے کے لئے کیا بہتر ہے اور کس طریقے سے ہم اپنے سورسز کو پھول اپ کر کے جیسے نیٹو برنا ہوئے ہے یا یورپن یونین ہے اس طریقے سے ہم چونے اپنے سورسز کو اسلامی بناتے ہیں نسری بناتے ہیں وار مشنی بناتے ہیں اور پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن کھال ملکوں نے کانفرکٹ ایسے کر دی ہوئے ہیں کہ وہ اتنا کھلیج بڑھ گئی ہے اتنا وائیڈ گہب بن گیا ہے کہ اس کو کنٹول کرتے کرتے بڑا ٹائم لگے گا اور پھر آپ کو پاتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں سعودی رب کی کہاں سے کنٹول ہو رہی ہیں وہ ایک الازہ ریزن سے ہیں ان کے اپنی پرابلمز ہیں اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلیں یہاں اس کو ڈی اسکلیٹ کریں گے یہاں اس کو اسکلیٹ نہیں کرنا چاہیے اگر یہ اس کے لئے زیادہ ہوگا تو یہ ظاہر ہے کہ آگے یہ جمن سے ایکسپینڈ کرے گا اس کے بعد ایران کے اور زیادہ جو گیپ ہے وہ بڑھتا جائے گا اور جو کہ کچھ ملکوں کو سوٹ کرتا ہے اس لئے ہمیں اس سٹیج کے اوپر اس کو طریقے سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے طریقے سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اگر بڑھاوا دیا جائے گا تو نقصان جو ہے وہ اپنے ہی ہو سکتا اور بہت زیادہ ہو سکتا ہے کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس پر بھی آپ اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے بہت شکریہ بریگیڈیر ریٹائیڈ ہاریس نواز صاحب آپ ہمیں ساتھ موجود تھے دفاعی تجزیہ کار ہیں سینئر اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے اس وقت چل رہی ہے اور اسی باغیوں کو لے کر خاص طور پر جس طرح سے عرب اتحاد کی جانب سے اب ان پر حملے کیے جا رہے ہیں لیکن ان کی جانب سے بھی جوابی کاروائیاں ہو رہی ہیں پہلے ہم نے دیکھا متحدہ عرب امارات میں ساری کاروائیوں بھی آج تلاتے ہیں کہ سعودی عربیہ پر بھی وہاں پر آٹھ ڈرونز بھیجے گئے تھے خیر ان کو ناکام تو بنا دیا گیا گیا گرا دیا گیا لیکن اٹیکس کیے جا رہے ہیں خبریں اور بھی ہیں جو ہمیں پروگرام میں آپ سے رسکس کرنی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتا ہے موسیقی 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 قرار دیا جا رہا ہے بن لقوام ادارے آکس فیم کے ریپورٹ کے مطابق ان افراد کی دولت جو ہے وہ سات سو ارب ڈالر سے بڑھ کر ڈی ٹریلین ڈالرز ہو گئی ہے اور صحت ان کی دولت میں روزانہ کے اعتبار سے ایک اشاریہ تین ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے یہ امیر ترین افراد کون ہیں کیسے ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جب ہم جیسوں کی جو انکم ہے یا دولت وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے یہ کیسے امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں پیکیج ہمارے پاس آپ کو دکھاتے ہیں کرونا کی عالمی بابا کے دوران دنیا کے دس امیر ترین افراد پر قسمت کی ریوی مہربان دکھائی دی اور دوہزار اکیس تاک ان کی دولت سات خرب ڈالر سے بڑھ کر پندرہ خرب ڈالر ہو گئی دنیا کی امیر ترین شخصیات میں نو امریکی شامل ہے جن میں ٹیسلا کے بانی ایلان ماسک اور ایمازون کے بانی جیف بیزوس بھی شامل ہیں دنیا میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی تنظیم آکس وائم کی ریپورٹ کے مطابق ایلان ماسک کی دولت میں ایک ہزار فیصد تاک اضافہ دیکھا گیا ان کے احساسے دو سو چونسٹھ بلین ڈالر جبکہ جیف بیزوس کے پاس ایک سو ستاسی بلین ڈالر ہیں گوگل کے بانی لیری پیج اور سرگی برن فیس بک کے مارک زکر برگ مائیکرو سوفٹ کے سابق سی ای او بل گیٹس سٹیف بالمر اور ایکل کے سابق سی ای او لیری ایلیسن امریکی سرمایہ کار وارن بوفے اور فرانسیسی گروپ ال بی ایم ایچ کے برنارڈ آرنلڈ کی دولت میں بھی دگنا اضافہ ہوا آکس وائم کی ریپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ دنیا کے غریب ترین افراد کی کم آمدن روزانہ کی بنیاد پر اکیس ہزار افراد کی موت کا سبب بنی ترقی پذیر ممالک میں کرونا کا شکار ہونے والے افراد کا تناسب امیر ملکوں کے مقابلے میں دو گنا زیادہ ہے کم آمدنی والے ممالک میں صرف سات فیصد سے زیادہ لوگوں نے ویکسین کی خوراک حاصل کی ہے جبکہ زیادہ آمدنی والے ممالک میں پچتر فیصد سے زیادہ لوگ ویکسین لگوا چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق وبا کے دوران تقریباً ہر روز کوئی نیا عرب پتی بنا جبکہ دنیا کی بکیہ 99 فیصد آبادی لوگ ڈاؤن کم ہوتی بینل اقوامی تجارت اور صحیحت کی وجہ سے بتر حالات میں مبتلا رہی جس کے نتیجے میں دنیا کے مزید 160 ملین سے زیادہ افراد غربت میں جا گرے آکس فیم نے ٹیکس اصلاحات کے لیے گزارش کی ہے کہ دنیا بھر میں ویکسین بنانے کے عمل کو فنڈ کیا جائے طبی سہولیات محولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کو روکنے میں مدد کی جائے تاکہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے آکس فیم ہر سال لیوز میں اجلاس منقد ہونے سے پہلے یہ ریپورٹ مرتب کرتا ہے تاکہ دنیا بھر کے موشی کاروباری اور سیاسی طبقے کی توجہ حاصل کی جا سکے بلکل جی آپ یہ خبر دیکھ رہے تھے کس طرح سے دولت جو ہے 90 افراد کی بڑھتی چلی گئی ہے حالانکہ پوری دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرائسز آیا ہوا ہے کوویٹ کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں خاص طور پر جو قریب لوگ ہیں وہ شکفہ یہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ غربت میں چلے گئے ہیں بہرحال جی پروگرام میں اور بھی چیزیں ہیں جو ہمیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں خبریں اور بھی ہیں جو ہمیں آپ سے شیئر کرنی ہیں بات کرنی ہیں ہمیں بھارت کی جہاں انتہا پسند ہندو جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح بے لگام دکھائی دیتے ہیں مسلم خواتین کو نئی اپ کے ذریعے حراسہ کرنے کا ایک اور انکشاف سامنے آئے اس سے پہلے ناظرین نے آپ کو بتایا تھا کہ سولی ڈیلز ہے بولی بائے ہے یہ جو اپ سین کے ذریعے خواتین کو ایک طرح سیف اور سیل لگا دیا گیا تھا جو بہت زیادہ ریاکشن بھی دنیا بھر سے سامنے آیا تھا لیکن اب آپ کو بتائیں کہ بھارت کی مسلم خواتین کو کلب ہاؤس چیٹ اپ پر حراسہ کیا جا رہا ہے انتہا پسند ہندوں کے جانب سے اس اپ پر مسلم خواتین کے خلاف نازیبہ تفسرے کیا جا رہے ہیں اور انتہا پسندوں نے دیلی خواتین کمیشن کو نازیبہ گفتگو کی آڈیو ٹیک کر دی ہے جس سے انتہا پسند دیجے پی حکومت کے کارندوں کی جو گھٹیا حرکت ہے وہ بھکڑی گئی ہے بھارتی مسلمان خواتین کو کلب ہاؤس چیٹ اپ کے ذریعے کیسے حراسہ کیا جا رہا ہے یہ معاملہ کب سے شروع ہوا ہے کیوں رکھنے میں نہیں آ رہا ہے موڈی سرکار کیوں کچھ نہیں کر پا رہی ہے یہ ساری چیزیں اس رپورٹ بھارت میں انتہا پسند ہندوں نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے بھارتی مسلمان خواتین کو حراسہ کرنے کے لیے آئے روز نیا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے سولی ڈیلز گلی بائی کے بعد اب مسلمان خواتین کو کلب ہاؤس چیٹ اپ سے حراسہ کیے جانے کا انکشاک ہوا ہے رپورٹ کے مطابق انتہا پسندوں نے کلب ہاؤس چیٹ اپ پر مختلف گروپس بنا رکھے تھے جس پر بھارتی مسلمان خواتین پر تفسریں کیے جاتے ان کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی جاتی پھر انہیں حراسہ کرنے کے لیے نیا منصوبہ بنایا جاتا ہندو طوانہ ذریعے پر گامزن بی جے پی سرکار تو مسلمان خواتین کے خلاف ہونے والی سادش پر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی لیکن دہلی خواتین کی چیئر پرسن سواتی مالیوال کو کسی نے ساری گفتگو ٹیک کر کے انتہا پسندوں کی کٹیا حرکت کا منصوبہ بے نکاب کر دیا دہلی خواتین کمیشن کی چیئر پرسن نے اعتراف کیا کہ انہیں کلب ہاؤس اپ پر ہونے والی تفسیلی نازیبہ آڈیو بات چیٹ میں بتایا جس میں مسلم خواتین کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے خلاف نفرت انگیز اور قابل اعتراس تفسرے کیے گئے وہ ساری گفتگو سن کر حیران رہ گئیں انہوں نے انتہا پسندوں کی اس حرکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس طرح کے واقعات لگتان رونما ہو رہے ہیں اصور واروں کے خلاف سخت سے سخت کروائی عمل میں لائی جانی ضروری ہے دہلی خواتین کمیشن نے دہلی پولس کو نوٹس جاری کر کے کلب ہاؤس چیٹ ایپ پر مسلم خواتین کے خلاف نازیبہ تفسرے کرنے والوں پر مقدمہ درج کرنے اور ملزمان کو گرفتار کر کے سخت سزا دینے کی ہدایت کی ہے بھارتی انتہا پسندوں کی جانب سے رواسال کی آغاز پر سولی بائی ایپ کے ذریعے مسلمان خواتین کو حراسہ کیا گیا جس میں بھارتی خواتین صحافیوں سمیت سو کے قریب خواتین کی تصاویر لگا کر برائے فروفت کی پیشکش کی گئی جبکہ جولائی دوہزار اکیس میں بھی سولی ڈیلز کے ذریعے حراسہ کیا اور ان کی تظلیل کی گئی ملزمان پکڑنے کے دعوے کیے گئے مگر آج تک ان کو قانون کے مطابق سزا نہیں دی جا سکی اندو طوائق حکومت سے اقلیت و بلخصوص مسلمانوں کے لیے جگہ تنگ ہو رہی ہے بھارتی خواتین خوف کا شکار ہیں دھیلی خواتین کمیشن بھی نفرت آمیز رویے کو روکنے کے لیے سخت کروائی کا مطالبہ کر رہا ہے بھارت کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس سے تو ہم آپ کو اپڈیٹڈ رکھے ہوئے ہیں وہاں خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اقلیتوں کے ساتھ کیا رہا ویہا اختیار کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ میں لے کر آتے رہتے ہیں لیکن بھارت جو ہے وہ اپنے ارد گرد بسنے والے جو ممالک ہیں ان کو بھی چین میں سکون میں نہیں دیکھ سکتا ہے ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کچھین میں نہیں دیکھ سکتا ہے بھارت اسی طرح خیطے کے جو دوسرے ہم سائے ممالک ہیں وہ بھی ان کو بھی تنگ کرتا رہتا ہے نیپال کا آج ہم ذکر کریں گے جہاں موڈی سرکار کو سرحت کے پاس درائے کالی کے علاقے میں سرکوں کو یہ طرفہ تعمیر سے روک دیا گیا ہے بھارتی وزریعظم نے گزشتہ ماہ جو لیپولیک کا علاقہ ہے وہاں سرکوں کی توصیح کے منصوبے کا اعلان کیا تھا خیطے کے امنوں آمان کو سبوتاش کرنے والے اس اقدام کے بعد نیپال نے بھارت کو اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنے اور سرکوں کی ایک طرفہ تعمیر روکنے کا کہہ دیا ہے ریپورٹس بتا رہی ہیں کہ نکال نیپال کے حکومتیں ایک بار پھر اس بات کا آیادہ کیا ہے کہ لیپا دھورا لیپولیک اور کالا پانی جیسے علاقے اس کے ملک کا اٹوٹ حصہ ہیں اور بھارت کو آئینہ دکھاتے میں واضح کیا ہے کہ وہ ان متنازع علاقوں میں اپنی تمام تعمیراتی سرگرمیاں فوری طور پر روکے کیونکہ درائے کالی کے مشرقی علاقوں میں بھارت کی جانب سے سڑکوں کی تعمیر اور توصیح کا کام یک طرفہ طور پر ہو رہا ہے نظرین بھارتی ریاست اترکھنڈ میں سرحد سے ملحق کا لیپولیک کالا پانی اور لیمپا دھورا کا تنازع بھارت اور نیپال کے دمیان کافی پرانا ہے نیپال اس سرحدی تنازع کو حل کرنے پر زور دیتا رہا ہے لیکن بھارت اس کا مصطور جواب دینے کے بجائے ہمیشہ ٹال مٹول سے کام دیتا رہا ہے یہ معاملہ آخر ہے کیا اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کمر شیما صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں سینئے تجزیہ کار ہیں ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم کمر شیما صاحب جی بہت شکریہ کمر صاحب آپ کا شکریہ کمر صاحب پہلے تو ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ یہ آخر تنازع ہے کیا یہ جو لپولک کا علاقہ ہے یہ جو دیگر علاقے ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کب سے تنازع ہے کیوں ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا ہے اور پھر کیوں یہ بھارت جو ہے نئے نئے شوشے چھوڑتا رہتا ہے بجائے کہ اس کو حل کیا جائے معاملے کو دیکھیں انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جب سے بی جے پی سرکار کی حکومت آئی ہے دونوں میں انڈیا نے کیا کیا ہے کہ انڈیا نے اپنی ایکسپینشنیزم کی بات شروع کہا دی ہے مثال کے طور پر تھوڑے مہینے پہلے بھارت کی ایک ریاست ہے تریپورا وہاں کے چیف منسٹر ہے بپ لپ دیب صاحب انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کے جو ہوم سیکٹری ہیں ہوم منسٹر حیامید شاہ صاحب وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سری لنکا میں اور نیپال میں اپنی حکومت بنائیں گے اب دیکھیں انڈیا اور نیپال کی جو باؤنڈری ہے وہ اٹھارہ سو کلومیٹر کا ایک بڑا بورڈر ہے دونوں ممالک نے اس کو بڑے طریقے سے حل کرنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن یہ حل نہیں ہو سکا انہوں نے انہوں نے ٹریٹیز بھی کی ہوئی ہیں لیکن کیونکہ نرندرہ موڈی صاحب جیوگرائفیکلی اینڈ آئیڈیالوجیکلی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کالی ریور کا جو کلیم ہے انڈیا کا اس نے اس کو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے اس کو مس ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جو نیپال کی زمین ہے اس کو یہ اپنی زمین کہتے ہیں اسی لیے نرندرہ موڈی صاحب نے ابھی جو بی جے پی کا جو ایک اترہ کھنڈ میں جو ریلی تھی وہاں پہ یہ کہا کہ ہم روڈ کو چوڑا کر رہے ہیں اور لیپولک میں ہم روڈ کو چوڑا کریں گے سو اٹ مینز کہ نہ تو صرف انڈیا ایزے جسے کہتے ہیں ٹیرٹوریلی ایکسپینشنیزم کی بات کر رہے ہیں بلکہ آئیڈیالوجیکلی ایکسپینشنیزم کی بات کر رہے ہیں دونوں ملکوں نے جوائنٹ ٹیکنیکل کمیٹیز بنائی تھی نائنٹین ایٹی ون میں جس میں تقریبا نائنٹی سیون پرسنٹ جو بورڈر چل رہا ہے سو وہ کیا کہہ رہے ہیں انڈینز جو ہیں وہ ٹائم این اگین یہ بات کرتے ہیں کہ ہم روڈ ایکسپینڈ کریں گے نیپال کیونکہ ڈیپینڈنٹ ہے فائنینچلی انڈیا کے اوپر تو اور ساتھ سال نیپال نے اپنے چائنہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ انڈیا جو اپنے جو ایک ہندو کلچر ہونے کی وجہ سے یا ہندو جو پاپولیشن ہے نیپال میں اس کے ساتھ وہاں پہ جو چیزیں مینج کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کی جو ایکنومیکل جو کمزوریاں اس کو مینج کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے جو اور دوسری بات ہے کہ نیپال کے اندر جو پریزیڈنٹ آلے تھے ان کی جو گورنمنٹ بھی اس طرح کمزور ہے تو یہ جو چیزیں ہیں انڈیا سمجھتا کہ جتنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں بھلے بھٹان ہو نیپال ہو سری لنکا ہو یہ جتنے بھی ایریا ہے ہم سب ایریا میں اپنی ایک expansionism کی policy رکھتا ہے انڈیا نے اپنے آپ کو یہ ایک طرف وہ چائنا کو criticize کرتا ہے جی کہ چائنا جو ہے وہ ایشیا پیسیفیک میں یا اپنے ساؤ چائنا سی میں چائنا جو ہے وہ اپنے آپ کو expand کر رہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سار کو dysfunctional کر دیا انڈیا نے recently بھی foreign minister قریشی نے کہا کہ آپ نے اس کو dysfunctional کر دیا ہوئے آپ basically چاہتے ہیں کہ سار کے ایسا فورم ختم ہو جائے اور یہ اپنی مرضی سے کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جو نرندرہ موڈی صاحب ہیں وہ سمجھتے ایک طرف LSE کے مسئلہ ہے line of factual control کا وہاں پہ نرندرہ موڈی صاحب کی آواز نہیں نکلتی آپ کو یاد ہوگا کہ جب چائنیز سولجرز نے انڈیا کے اندر گس کے انڈیا سولجرز کو مارا تھا اس وقت نرندرہ موڈی صاحب مانے ہی نہیں تھے کہ چائنیز ہماری border cross کر کے انٹر ہوئے ہیں اور انڈیا کے اندر جو retired strategy community ہے جو فوجی تھے انہوں نے اتنا protest کیا کہ انہوں نے ہمارے ملک کے اندر گس کے ہمارے فوجی مارے ہمارے فوجیوں کو ہوا کر کے لے گے اور آپ نہیں بولے اور ادھر نپال کی باری دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم روڈ expand کریں گے ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کمر چیما کے غلط بیانی سے کام کئی نہ کئی لیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے موڈی سرکار کی طرف سے کہتی رہے وہاں کے عوام جو ہیں وہ ہمارے حق میں ہیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیا واقعی ایسا ہے تضاد پایا جاتا ہے نپال کی حکومت کے درمیان وہاں کے عوام کے درمیان یا نہیں دونوں ایک پیج پر ہیں بھارت کے ساتھ اس معاملے کو لے کر دیکھیں نپال جو ہے وہ سیری سیدھی بات کر رہے ہیں کہ ہماری سوفرینٹی کی وائلیشن ہو رہی ہے جو لیپو لے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری سوفرینٹی کی وائلیشن ہو رہی ہے اور نپال کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک طرف ہمارے چائنہ ہے ایک طرف یہ ہے اب وہ جو نیپلیز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی جو سرکار ہے یہ دائیں بازو کی پاپولیسٹ نیشنلس گورنمنٹ ہے جو کہ بیسیکلی ہندو ریلیجوسٹی کی بیس کے اوپر یہ مائنڈ سیٹ رکھتی ہے اور یہ جو فاکزامبل اگر آپ دیکھیں کہ جو کیلاش منسرورہ یاترہ پیلگریمج ہے اس کا یہ سہارا لیتے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ بہت سارے جو مندر ہیں ان کے سری لنکا کے اندر ہیں تو اس پاپولیشن کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن یہ کیا کرتے ہیں بورڈر کو بلوک کر دیتے ہیں نیپالیوں کے لیے پیغام جو پرابلمز کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر چائنہ اس میں انٹروین کرتا ہے پھر چائنہ کو یہ جو ہے وہ سپیس نہیں دیتے سو نیپالی اس وقت پریشان ہے اس سینس میں کہ وہ چھوٹا ملک ہونے کے ناتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک طرف ہمیں چائنہ کی بھی ضرورت ہے ہمیں انڈیا کی بھی ضرورت ہے اور انڈیا جو ہے وہ ایک چھوٹے ملک کے ساتھ اپنے مسائل بنگلہ دیش کے ساتھ انہوں نے اپنے مسائل حل کر لیے لیکن نیپال کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں کمر چیما کے چھوٹا ملک ہونے کی وجہ سے اپنے دیگر مفادات کو دیکھتے ہوئے نیپال اب یہ کرے گا کہ چپ ساتھ لے گا یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اگر بھارت اسی طرح سے ہٹ دھرمی دکھاتا ہے متنازر سرد پر زور زبردستی تعمیر کرتا ہے تو اس پر نیپالی حکومت کا سکت کوئی ریاکشن آ سکتا ہے یا اٹلیسٹ وہ عالمی فورم پر لے کر جا سکتا ہے اس معاملے کو دیکھیں ٹائم اینڈ اگین جو نیپالی پبلک ہے وہ باہر آئی ہے انہوں نے شور مچایا ہے انہوں نے گورنمنٹ کو کریٹسائز کیا ہے انہوں نے انڈیا کے خلاف نعرے لگائے ہیں نرندرہ موڈی کی حکومت کو کریٹسائز کیا ہے نیپالی بول رہے ہیں لیکن کیونکہ اس مسئلے کو اس طرح انٹرنیشنل اہمیت نہیں حاصل سو اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی ملک نہیں بولا اب کیونکہ نرندرہ موڈی آپ دیکھیں کہ وہ ان کی نرندرہ موڈی کی جو پولیسی ہے جی نیبرہوڈ فرسٹ پولیسی اب یہ کس طرح کی پولیسی ہے کہ نیپال کو آپ کورس کر رہے ہیں کشمیر میں آپ نے معاملات خراب کی ہیں لے سی کے اوپر آپ چائنی سے لڑ رہے ہیں سری لنکا کے اوپر آپ کھیل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نیبرہوڈ فرسٹ پولیسی دیکھیں نیپال کے مسئلے کو اگر جو دنیا میں اب پرابلم یہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو شوکس کرتا ہے ایسے رائزنگ پاور لیکن دنیا اس کو ایسے ریزنیبل پاور نہیں مانتی کہ یہ ایک مناسب سرکار نہیں ہے اگر اپنے آپ کو اب واقعی طاقت منوانا چاہتے ہیں جو کہ بھی اتنی بڑی طاقت نہیں آپ کو پتا ہے کہ سات سو ملین لوگ انڈیا میں آج بھی ٹو ڈالر ار ڈے پہ گزارا کرتے ہیں دو ڈالر کے اوپر سات سو ملین لوگ یعنی کہ پاکسان کی عبادی کا تین گناہ جو لوگ ہیں وہ انڈیا میں آج بھی گھرپت کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ساری دنیا کو پتا ہے سو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک طرف انڈیا کو وہ شائننگ انڈیا دکھانا چاہتے ہیں لیکن وہ جو ڈارک انڈیا اس کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا اس کو دبائیں سو نپالی پبلک جو ہے وہ بولتی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کیونکہ انٹرنیشنل کیومنیٹی اٹینشن نہیں دیتی انٹرنیشنل میڈیا اٹینشن پہ نہیں کرتا بھارت کا اپنا میڈیا بھی کیونکہ سرکار کو بڑا فالو کرتا ہے سو اس لیے وہ جو انٹی نپال سینٹیمنٹس ہیں بی جے پی کے اور کیونکہ مجورٹی پاپولیشن نپال میں بھی ہندو ہے اور انڈیا میں بھی ہے تو یہ بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایکسٹینشن ہی ہے انٹینسٹی ان میں موجود ہے اس طرح سے وہ سامنے نہیں آ پاتے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو کمرچیما صاحب آپ بیان فرما رہے تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کمرچیما ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی آپ کے وقت گلت بھی تھی آج اس کے باوجود آپ ہمارے ساتھ موجود رہے بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر سے کمرچیما صاحب اپنا تجزیح شیئر کر رہے تھے آج کی پروگرام میں دنیا میں کیا اہم ہوا ہے ہم نے آپ کو سے آگاہ کیا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کلاب سے ملاقات ہوگی اپنے بہت سا خیال رکھے لے گا لیکن چلتے چلتے ہمارے چلتے چلتے سیگمنٹ میں ہی آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں اور کیا کچھ اہم ہوا ہے چین نے سرمایہ اولمپکس کے لیے بنائی گئی پہلی سپیشل ٹرین کا آغاز کر دیا گیا تین سو پچاس کلو میٹر کی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہی ٹرین اولمپکس کی بیزبانی کرنے ٹرینوں میں نہیں ملتی سکائی گیر کے لیے نوکرز بنا گئے ہیں ویلچیرز کی رسائی ممکن بنا گئی ہے اور ٹرین 5G اور 4K ٹکنالوجی سے لیس ہے جبکہ کھیلوں کے لیے لائف سٹیمنگ کے لیے سپیشن نیوز روپی بنایا گیا ہے کیا میں پاکستان کے وقت بچھڑنے والے دو بھائی چوہتر سال بعد کرتارپور میں مل گئے پاکستان کے صدیق فیصلہ بات سے پاتی پجاب بھلے والا سے آنے والے ہر آنگ اشکبار تھی پاکستانی حکام نے اس معاملے میں ہر ممکن تعاون کی یقین دھیانی کراتی اور کہا کہ محمد صدیق کا چھوٹا بھائی اگر پاکستان آنا چاہے یا وہ بھائی سے ملنے کے لیے بھارت جارت چاہیں دونوں صورتوں میں پاکستانی سفارت خانہ اپنا کردار ادا کرے گا ایک ریپورٹ کے مطابق شمالی کورین ہیکرز نے گزشتہ سال 400 ملین ڈالرز کی کرپٹو کرنسی چوری کی تیزیاتی کمپنی چین انیلسز کے مطابق شمالی کورین ہیکرز کے جانب سے اتنی بڑی چوری کرپٹو کرنسی کے پلیٹ فارم پر کم از کم سات حملوں میں کی گئی تفصیلات کے مطابق دو ہزر بیس میں ہیکرز نے چار بار ایسے حملے کیے تھے تاہم گزشتہ برس یہ تعداد ساتھ تک پہنچ گئی جبکہ رقم کے تناسب کے تبار سے ان حملوں میں چالیس فیصد اضافہ ہوا بنگلہ دیش میں ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث خاتون کی پیٹ میں رہ جانے والی سرجکل کینچیاں بیس سال بعد نکالی گئی ریپورٹس کے مطابق پچمن سالہ پچینہ کی پیٹ میں کینچیاں بیس سال پہلے پتھری نکالنے کے آپریشن کے دوران رہ گئی تھیں خاتون پیٹ درد کی شکایت لے کر ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تاہم آپریشن کرنے والے ڈاکٹر نے اس وقت درد کو نارمل قرار دے کر خاتون کو واپس بھی دیا اب بیس سال بعد جب دردناکہ پلے برداشت ہو گیا تو ایکسری کرانے پر معلوم ہوا کہ کینچو کا جوڑا اب تک پیٹ میں موجود ہے ڈاکٹر نے کامجاب آپریشن کر کے خاتون کے پیٹ سے کینچو کا جوڑا نکال دیا فلپان کی ایک مصورہ نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے مردہ لال بیگو کی جسم کو کینوس میں تبدیل کر دیا منیلہ کی تیس سالہ رہائشی کو ہمیشہ سے مصوری کا شور تھا اور انہیں روشنی مناقص کرتے ہوئے لال بیگو کے چمکدار پر انہیں بہت اچھے لگتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی پینٹنگز کو انفرادیت بخشنے کے لیے مردہ لال بیگو پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا سوچا اب تک وہ کئی معروف پینٹنگز کی نکل مردہ لال بیگو پر بنا چکی ہیں موسیقی